ایک دم سے اعلان سامنے آیا تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا آپ کے لئے دعا خیر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا خیر عطا فرمائے اور منتظمین کو بھی جزاکم اللہ خیر الجزا والسلام علیکم دوسرے مہمان جو امریکہ کے شہر شکاگو سے تشریف لائے ہیں مفتی عبدالسطار صاحب اسی پروگرام میں شرکت کے لئے شکاگو سے آئے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں اور چند منٹ میں اپنے خیالات کا ادھار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا و سلام علی عباده الذین استفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِتَّقُوا اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُهُمْ غَرَدًا مِنْ بَعْدِهِ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَذَهُمْ فَبِبُغْضِ أَبْغَذَهُمْ او کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محترم صدر محترم حضرت مولانا سید عرشد مدنی دامت برکاتهم العالیہ اور دگر ان کے رفقائی کار اور علماء کرام میرے بائیوں دوستوں اور بزرگوں یہ کانفرنس جس عنوان کے ساتھ قائم کی گئی ہے اس کو جو عنوان دیا گیا ہے وہ عظمتِ صحابہ ہے صحابہ کے عظمت جس کی تاقید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے اپنی امت کے سارے افراد کو کی ہے کہ تمہارے دلوں میں میرے صحابہ کی عظمت میرے صحابہ کا احترام ہونا چاہیے اس لیے کہ پیغامِ نبوت اور صحابہ کے بعد آنے والی امت کے درمیان کا جو واسطہ ہے وہ حضراتِ صحابہ ہے اگر صحابہ کے عظمت دل میں نہیں ہوگی تو ان کے ذریعے امت کو جو پیغام من رہا ہے اس پیغام کی عظمت اور اس کا احترام بھی دل میں نہیں ہوگا جب دل میں عظمت اور احترام نہیں ہوگا تو پھر عمل کا جذبہ بھی دل میں پیدا نہیں ہوگا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو اس کی تاقید فرمائی کہ آپ کے دلوں میں میرے صحابہ کا احترام ہونا چاہیے اس لیے کہ تمہارے دلوں میں جب احترام ہوگا تو وہ جو بات پیش کریں گے وہ میری بات ہوگی وہ جو عمل پیش کریں گے وہ میرا عمل ہوگا تو ان کی باتوں اور ان کی عمل کی عظمت تمہارے دلوں میں آئے گی اور جب عظمت دلوں میں آئے گی تو پھر عمل کا جذبہ دلوں کے اندر پیدا ہوگا اور یہی اصل میرا مقصد ہے کہ تمہاری زندگی کھانے پینے کی حد تک نہ ہو بلکہ تمہارے زندگی عملی زندگی بنے جس کا قرآن کریم نے بار بار حکم دیا ہے کہ تمہارے ایمان کے بعد عمل صالح ہونا چاہیے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان کے بعد اس ایمان کے تقاضے پر زندگی گزارنے کے لیے جو عمال کیے جاتے ہیں اللہ کی نظر میں وہ عمل مقبول ہے وہ مبرور ہے اللہ کی نظر میں وہ عمل پسنددہ ہے کہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اور صحابہ نے بات کے آنے والے امت کے سامنے پیش کیا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا میرے صحابہ تستاروں کے معنین ہے ان میں سے جس کسی کی بھی تم اختلاح کرو گے ہدایت پا جاؤ گے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا معیار صحابہ کی تقلید میں فرمایا ہے اور آدمی جب کسی کی تقلید اسی وقت کرتا ہے جب اس کی دل میں عظمت ہوتی ہے جب دل میں عظمت ہی نہ ہو تو وہ تقلید کیسے کرے گا جب تقلید نہیں کرے گا تو پھر ہدایت کیسے پائے گا لہذا ہدایت کا معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو بتلایا ہے میں نے جو حدیث پری جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعقید کی ہے کہ دیکھو میرے صحابہ کے بارے میں خوب درتے رہو اتقو اللہ اتقو اللہ میرے صحابہ کے بارے میں درتے رہو اگر تمہارے دلوں میں میرے صحابہ کے بارے میں بغض ہے عیناد ہے تو حقیقت میں ان کا بغض اور ان کا عیناد نہیں ہے بلکہ وہ میرے بغض اور مری عیناد کی وجہ سے تم ان کے ساتھ بغض اور عیناد رکھ رہے ہو اور اگر تمہارے دلوں میں میرے صحابہ کے بارے میں محبت ہے تو وہ محبت دراصل میری محبت کی وجہ سے تم ان سے محبت کرتے ہو اس لئے میرے بھائیوں میرے دوستوں بزرگوں ہم اپنے دلوں میں صحابہ کی عظمت پیدا کریں اپنے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا کریں اس لیے کہ صحابہ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کے نتیجے میں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے ہیں اگر ہم اپنا ایمان کو بچانا چاہیں تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ وہ تمام نسبتیں وہ تمام چیزیں جس کی نسبت دین و ایمان اور اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان تمام سے محبت کرنا ہمارے لئے لازم اور ضروری ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے دلوں میں صحابہ اکرام کی عظمت اور اس کا احترام پیدا فرمائے اور جو قربانیاں صحابہ نے اس دین کو ہم تک پہنچانے میں کی ہیں ان قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کا احسان عظیم اپنے دلوں ہم سمجھیں کہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی اور اس قربانیوں کے نتیجے میں آز دین ہم تک محفوظ رکھا اللہ سبحانہ وتعالی دین کی صحیح اہمیت صحیح عظمت صحیح احترام اور دین کی نسبت سے جو بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا احترام ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے آمین اور اس سے پہلے مولانا قاری سلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم ہم جمعیت علماء ہن اور جمعیت علماء آسام کی طرف سے ان دونوں حضرات کے شکر گزار ہیں کہ اس اجلاس میں شرکت فرمانے کے لیے آپ نے اتنا لمبا سفر کیا اور یہاں پر آئے اور مسلمانوں کو یہاں کے عوام کو آپ نے خطاب کیا پوری جمعیت علماء آپ کی شکر گزار ہے اس کے بعد میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ امام محترم اپنی قیام گاہ سے اس جلسے میں شرکت فرمانے کے لیے چل چکے ہیں نکل چکے ہیں انشاءاللہ چار پانچ منٹ میں آپ کے درمیان میں تشریف فرما ہوں گے حرم مدنی کے امام محترم ڈاکٹر فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد المحسن القاسم اور جمعیت علماء ہن کے صدر محترم حضرت معلانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم اس لیے میں آپ سے پھر ایک مرتبہ درخواست کروں گا کہ جو جہاں کھڑا ہوا ہے وہاں بیٹھ جائے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائے اپنی جگہ پر یہ ستیہ جیت کے لوگ کہاں ہیں یہ لائٹیں اوپر کی جلا دو ستیہ جیت کے لوگ جو ہیں وہ اسٹیج کی اوپر کی لائٹ جلا دیں اندر اندھیرہ ہے آپ لوگ اپنی جگہ بنا کر بیٹھ جائیے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں جہاں جو کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھ جائے اپنی جگہ کے اوپر اپنی جاکٹر عبد المحسن القاسم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے جلوہ افروض ہونے والے ہیں صدر محترم جمعیت علماء ہن حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم انشاءاللہ جلوہ افروض ہونے والے ہیں آپ کس طریقے سے استقبال کریں گے نارے تکبیر اتنی تھوڑی سی آواز امام محترم مدینہ المنورہ سے تشریف لا رہے ہیں آپ کے دلوں سے آواز نکلنی چاہیے نارے تکبیر نارے تکبیر فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد المحسن القاسم امام حرم مدنی حضرت مولانا ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہن میرے وہ ساتھی جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ اوپر ساتھ تکبیر